موسیقی 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 دوستو آج کی ویڈیو ہے نئے پیر کے بارے میں میں ایک نیا پیر لے کے آیا ہوں میں نے کہا چلیں دوستو کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنے پرندوں کی بھی تھوڑی بہتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو دوستو اس ٹیم یہ میرے پاس ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نیچے یہ کیج میں ہے سونگ نیک کا پیر لے کے آئے ہوں دیکھ کے بتائیے گا کیسا لگایا آپ کو ماشاءاللہ سے بڑے ہی پیارے ہیں جی مجھے تو بہت پسند آئے ہیں آپ کو کیسے لگے بتائیے گا تو دوستو واقعی میرے بھی جو ہے آہ فوسٹر پیر وہ میں نے اتن کی ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کے پرندے بھی ٹھیک ہوں گے بس اپنے پرندوں کی کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ میرے پرندے بھی ٹھیک رہے ہیں لاسٹ نائٹ ہوئی ہے بارش پھنڈی سلامباد میں کافی زیادہ تو موسم کافی تبدیل ہو گیا ہے تو کوشش کریں اپنا بھی ہار رکھیں پرندوں کا بھی خیار رکھیں تو دوستو فروسیوں کے بچے مجھے واضح دے رہے ہیں تو ان کے چھت پر کبوتر آکے ایک بیٹھا ہے بلکہ دو پیس آکے بیٹھ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں انکل پکڑیں پکڑیں ان کو تو دیکھتے ہیں کیا ہمارے ماسٹر کیج پر یہ آتے ہیں ایک کی نہیں آتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اگر آ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گا ہمیں ضرور تو فیلال تو آپ کو اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آج کی کنڈیشن کیا چل رہی ہے ان کی کیونکہ میں نے اپنے فوسٹر پیس اوپن کر دیئے تھے تاکہ تھوڑا سا وہ دوبشو لگوارے اور اس کو بھی سونگ نیک پیر کو بھی ان کے ساتھ چھوڑنا ہے میں نے تاکہ یہ سارا دن تھوڑا سا دوبشو لگوائے ان کے ساتھ ایڈیسٹ ہو پھر اس کو ماسٹر روم کی طرف شیفٹ کروں گا تو انشاءاللہ یہ جلدی سیٹ ہو جائیں گی یہاں پہ امید تو یہی ہے باقی آپ کی دعایں چاہیے اس سے پہلے ہم جلتے ہیں روم میں آپ کو دکھاتے ہیں برڈز کی کیا کنڈیشن ہے آج رات کی بارش کے بعد یہ پڑا ہوا ہے سنگ نیک پیر اور ہم جا رہے ہیں کمرے میں تو دوستو ہم کمرے میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے دے اپنے اپنے کیجر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پٹھے میں نے چھوڑے ہوئے ہیں اپن ماشاءاللہ سے یہ ایک پٹھا اوپر بیٹھا ہوا ہے باقی الحمدللہ الحمدللہ باقی سب اچھے لگ رہے ہیں ریڈ باز ہے تھوڑے سے ڈسٹارب ہے وہ ویسے بھی پہلے کی تھے ابھی تو موسم چینج ہو گیا ہے ایک یہ جیکوبین کی فیمیل مجھے گڑ بڑ لگ رہی ہے اس کو کیا مسئلہ ہے چیک کرتے ہیں اللہ خیار کرے گا دوستو یہ تھوڑے سی ڈیلی پڑی رہی ہے آئی تینک اس کو ٹھنڈک کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہے تو چلیں کوئی نہیں باقی الحمدللہ سارے پرندے ٹھیک کی نظر آ رہے ہیں تو آج ان کو میں دو پی لگوں گا دوستوں کے ساتھ وہ بھی ویڈیو شیئر کروں گا لازمی فیلال الحمدللہ الحمدللہ سارے بہترین ہیں یہ پالش کے بچے بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور یہ بلیک میکپائی کا پتھا میرے سر کے اوپر سے گھونتے ہوئے اوپر گیا ہے جی اور الحمدللہ ریڈ میکپائی پٹھے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں ایک تھوڑا سا ڈیسٹر بھی بھی لیکن یہ جلدی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں دوستو کچھ کیر کرنی پڑتی ہے خود سے بھی باقی اللہ کی ذات زندگی موت دینے والی ہے اللہ سب پہ کرم کرے آپ پہ بھی ہم پہ بھی ہمارے پرندوں پہ بھی دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میں اس چینل کو سبسکرائب کر لو بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لو تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو چلتے ہیں ابھی فیلال کمرے سے باہر اور کرتے ہیں سفنگ نیک کو ماسٹر کیج میں شیفٹ تاکہ یہ بھی تھوڑا اپنے پانک فلا کر موسن انجوائی کر سکے سب سے پہلے ہم کیج کے اندر آتے ہیں اور اپنے اس پیر کو سفنگ نیک پیر کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جی دوستو ماسٹر کیج میں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ سائٹ پہ ایک پیس ہے اور لیفٹ سائٹ پہ بھی ایک پیس تھوڑا سا ایج میں بڑا ہے اور ایک چھوٹا ہے وہ تھوڑا ویک بھی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ والا تھوڑا ایج میں کم ہے اور تھوڑا کمزور بھی ہے انشاءاللہ جلدی یہ بھی نا یہاں پہ پر اندر کے ساتھ ایڈیسٹ ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا دوستو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ پیر کیسا لگا ہے اور باقی میرے پرندے کیسے ہیں اور آپ بھائی بھی اگر اپنا کوئی شو کو شیئر کروانا چاہتے ہیں میرے اس چینل پر تو میرے سے رابطہ کریں انشاءاللہ میں آپ کے بھی شو کی ویڈیو اپنے چینل پر شیئر کروں گا تو دوستو یہ جو کبوتر آ چکا ہے میرے پروسیوں کے چھت پر اب بیٹھے ہوں ہیں دیکھتے ہیں یہ ہماری طرف آتے ہیں کہ نہیں یا کہ یہ پھر چلا جاتا ہے دوستو وہ تو جا رہا ہے چلیں کوئی بات نہیں نیکس ٹائم ٹرائی کریں گے اصل میں بچے کھڑے تھے اوپر اس کی وجہ سے وہ دوسری طرف چلا گئے شاید آئی جائے میں ابھی نیچے چلا جاؤں گا دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی انشاءاللہ ایکس ویڈیو میں ملتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ایکن پر بھی کلک کر لیں شکریہ